بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے معروف بانکر محمد آرنگزیب کو وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز انسارب بائسی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں انسارب بائسی صاحب بتائیے گا فیصلہ ہو گیا وزیر خزانہ محمد آرنگزیب ہوں گیا جی اسلام علیکم میری دیکھیں پرائیم میرسٹر کے ات لیسٹ دو ان کے انتہائی قریبی سورسے سے بات ہوئی ہے اور دونوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ محمد آرنگزیب صاحب وہی فائنس میریسٹر ہوں گے اور اس حوالے سے آپ کو بتایا کہ کل ان کی ایک جب پرائیم میریسٹر نے اوث لیا تو اس کے بعد ان کی میٹنگ ہوئی فائنس کے اوپر اور اس میں محمد آرنگزیب صاحب وہاں پر بھی موجود تھے اور ظاہر ہے آپ کو بتایا کہ جس کے سن کے پاہستان کے حالات ہیں خاص طور کے اوپر سب سے بڑا چیلنج ہی ایکوانمی کا ہے تو اس لحاظ سے اور پھر اس کے علاوہ ایک میریسٹر کا یہ بھی کلیم ہے کہ محمد آرنگزیب صاحب کا اوریڈی ان کی میاں نواز شیف صاحب سے ملقات ہو چکی ہے اور اب چونکہ یہ ظاہر ہے آپ کو بتایا کہ کیابلٹ فارمیشن کا یہ سارا سٹیج ہے تو پھر ابھی میاں شہباز شیف صاحب وزیراعظم جو ہیں ان کی میٹنگ دوبارہ ہونی ہے میاں نواز شیف صاحب سے اور پھر کیابلٹ فارمیشن کا جب سب چیزیں فائنلائز ہو جائیں گی تو اس وقت پھر ایکسپیکٹیڈ ہے آنسمنٹ ظاہر ہے سب کیابلٹ جب میمبر سب آنانس ہوں گے تو اس وقت پھر ان کی بھی آنانسمنٹ ایکسپیکٹیڈ ہے اس کے ساتھ انتھار بجزب اس حاق دار کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ وزیر خزانہ اس بار نئی بن پائیں گے جبکہ پہلی چوائس رہے ہیں ماضی میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ان سے بھی سوال کیا گیا انہوں نے گول مول جواب دیا تھا تو اب وہ اس دور سے باہر دیکھیں اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ میری ایک سورس سے بات ہوئی تھی جو میاں نوازشیر صاحب کے قریبی سورس ہے ان سے بات ہوئی تھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو جو دار صاحب ہیں ان کے شاید کچھ صحت کے مسائل ہیں مطلب ہیلتھ وائز کچھ ان کے شاید کچھ پرابلمز ہیں اللہ کہے کہ کچھ سیریس پرابلمز ظاہر نہیں ہوں گے لیکن ہیلتھ وائز کچھ پرابلمز ہیں کچھ اور بھی ایشوز ہیں جس کی وجہ سے شاید اسی لیے ان کو کنسیلر نہیں کیا گیا اور پھر ایدر وائز دیکھیں کہ جس قسم کے ایک حالات ہیں جنرل اب یہ میں اپنا میرا نائلسز ہے کہ ایک بیگراؤن ہے آپ کو بتا ہے کہ جب سولہ ماہ کی حکومت تھی اس وقت پہلے مفتہ صاحب آئے پھر ایدار صاحب آئے پھر ان کے ساتھ جس قسم کا ان کا پہلا ایک ایک ایکسپیرینس آئی ایمیف کا اس سے اور ٹوگیردھر ایک ڈفرنٹ ایکسپیرینس ان کو فرس کرنا پڑا ایمیف کے ساتھ ابھی کہ چونکہ جس قسم کے معاملات ہیں آپ کو بتا ہے کہ یہ دہائی مطلب ہے کہ پاکستان کے لیے بہت ہی سنسر قسم کے حالات ہیں اور جس طرح سے آئے ایمیف کے ساتھ آپ کو انٹریکشن جس قسم کا ریکوائرد ہے تو میرا حال ہے کہ اس ہی تناظر میں یہ ان کے بارے میں شاید خیستہ ہوا محمد اور امزیر صاحب کے بارے میں بیکوز ان کا ایک اپنا واست ایکسپیرینس بینگنگ سیکٹر کا بھی ہے اور پھر یہ کہ جی یہ شاید جس طرح سے ان کی ایک ڈیلنگ ہوگی وہ ایک بہتر ڈیلنگ ہوگی لیکن اساہدار صاحب کو شاید کوئی اور انتہائی امپورٹن شاید کوئی پورٹ فوریو دیا جائے گا ٹھیک ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں انسار عباسی ایڈیٹر انویسٹیگیشن بہت شکریہ انسار عباسی صاحب آپ کا اہم خبر دے رہے تھے معروف بانکر ایک پرائیوٹ بانک کے ہیڈ ہیں اور محمد آرنگ دیب صاحب اب وہ وزید خزانہ ہوں گے یہ خبر ہم تک بری کر رہے تھے انسار عباسی صاحب